مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا ہم کو پیدا کرنے سے اللہ خالق نہیں بنا ہم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا لیکن اس کے خالقیت کا ضرور نہیں ہوا تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا مخلوق کو پاننے سے پہلے بھی اللہ رب تھا مخلوق کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اللہ زندہ کرنے والا تھا مخلوق کو مارنے سے پہلے بھی اللہ موت دینے والا تھا مقلوب کی پربری شرمے سے پہلے لیا اللہ رب تھا لیکن اللہ نے اپنے انصفات کو جو ظاہر فرمایا وہ مقلوب کو پیدا کر کے ذاہر فرمایا اب سب سے پہلے مقلوب اللہ کی کون ہے آقا علیہ السلام نے حدیث سے واضح طور مدیسہ فرما دیا ہے اے جابر سب سے پہلے اللہ ربی کے نور کو پیدا فرمایا جب اللہ نے حضور کے نور کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ خالق تھا لیکن اس کے خالق ہونے کا اظہار کرنے کے لئے کوئی مقلوب نہیں تھی اللہ رب تھا اس کے رب ہونے کو ظاہر کرنے والی کوئی مقلوب نہیں تھی اللہ مالک تھا اس کے مالک ہونے کو ظاہر کرنے والی کوئی مقلوب نہیں تھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے نور کو جب پیدا فرمایا تو حضور کے نور کی وجہ سے اللہ کے خالق ہونے کا ظہور ہوا حضور کی وجہ سے اللہ کے رب ہونے کا ظہور ہوا حضور کی وجہ سے اللہ کے مالک ہونے کا ظہور ہوا حضور کی وجہ سے اللہ کی پانلے اور پروری شرمے والے کا ظہور ہوا تو ہمارے آقا کی وجہ سے اللہ کی خالقیت کا ظہور ہے ہمارے آقا کی وجہ سے اللہ کی رب ہونے کا ظہور ہے ہمارے آقا کی وجہ سے اللہ کے مالک اور حاکم ہونے کا ظہور ہے ہمارے آقا کی وجہ سے اللہ کے سارے صفات کا ظہور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمق سے اللہ یہ تو فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنے ربوبیت کو ظاہر نہیں کرتا تھا ربوبیت تو پہلے سے تھی اللہ میں لیکن اس کو ظاہر کسی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر